بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں توڑا سا بگراونڈ بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان تحریکین صاحب نے اور خاص کر اس کے تاہیات چیرمین عمران خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی بالا دستی کا خیال رکھا ہے وہ واحد لیڈر ہے اس ملک کا جو پچاس سالوں سے آپ سارے جانتے ہیں کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکتا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہیں ناٹ ہیون اس وقت میں جس وقت وہ کرکٹ میں تھے پالٹکس میں وہ ہمیشہ فیر ان اس پر بلیو کرتے ہیں لوگوں کو ایمپائروں کو ساتھ ملا کے کلنے پر بلیو نہیں کرتے ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے اندر اگر ڈیموکرسی آپ کو نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریکین صاحب میں خان صاحب کی وجہ سے موجود ہے اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں باقی پارٹیز اپنے بیٹے کو بیٹی کے علاوہ کسی اور کو جانتے تک نہیں ہیں علاوی نہیں کرتے ان کی ڈیسیجن ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتے ہیں خان صاحب نے ایک ورکر کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے کہ اسی کو کہتے جمہوریت اسی جمہوریت کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے تیرہ سپٹمبر کو ایک آرڈر ریزرو کیا تھا اور تئیس نویمبر کو ناؤنس کر دی اتنی ڈیلے کے بعد اور ہمیں بیس دن کا ٹائم دیا کہ اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کراؤ قانون اور عین کے مطابق ہمارے پارٹی کے کنسٹیچیوشن کے مطابق اور اس میں جو رولز بنے تھے اس کے مطابق ہم نے فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی ڈیٹ ہم نے ناؤنس کی دو تاریخ کو الیکشن ہوں گے اٹائیس تاریخ کو ہم نے الیکشن کمیشنر کو اپوائنڈ کیا کو آگئے جس وقت critical اور tough situation میں وہ آئے وہ سب کے سامنے وہ صرف ایک پینل آیا وہ منتخب ہوئے لیکن ہمارے رولز اتنے دیموکرٹک ہے کہ رولز میں پروائیڈڈ ہے کہ اگر ایک پینل بھی آئے تو جہاں ووٹر جمع ہوئے ہیں ان سے بھی objection لیا جائے گا ریزولوشن لے کر فائنل ہوگا تو ہمارے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کر کے اس کی ساری سرٹیفیکیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر دیا الیکشن کمیشن سے ہم نے بسد احترام استداء کی تھی کہ الیکشن شیڈول آنے والا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا اس کا نشان اس کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے ہم اس آئیڈنٹیٹی کو پریزرو کرنے کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی آلموست سیونٹی پرسنٹ پاکستانی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کے لیے ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ہمارا سرٹیفیکیٹیشو کریں آج میں نے عدالت کے سامنے ایک پیٹیشن فائل کی تھی ہم نے پیٹیشن فائل کی پی ٹی آئی نے کے سارے جو ہمارے وائس پریزننٹ تھے وہ اس میں بھی پیٹیشنر تھے ہم نے ایک اور سے یہ استعداء کی کہ الیکشن کمیشن کے کمپلائنڈر کے کمپلائنس میں ہم نے الیکشن ہورڈ کی ہے ہمارے جو ایک چوال ورکر ہے کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا کوئی بھی قانون میں ایسا پرویجن موجود نہیں ہے جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بشمول پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھے ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹیز جو نائنٹین سکسٹی کی قانون کے اندر اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرا تھی تھی کسی ایک کبھی الیکشن کبھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا اس لیے آج عدالت سے ہم نے استعداء کی کہ کل دس بجی کے لیے ٹائم رکھا ہے ہمیں حدشہ آئے کہ کوئی ایڈورس آرڈر الیکشن کمیشن پاس کر دے گا کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا کنٹیمٹ کے کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا جیل ٹرائل کا بھی آرڈر کیا گیا ریفرنس بھی انٹرٹین کیا گیا ایون تو شخانہ کمپلینڈ بھی اور ہمارے الیکشن جو ہوئے تھے اس کو بھی ڈیکلیئر کیا گیا آج الحمدللہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو فائنل ایڈورس آرڈر سے روکا ہے ہم چاہتے کہ پروسیڈنگ کو ہمارے اگر وہ نوٹیپیکیشن ایشیو کر دے تو بہت اچھا وہ ہم نے سارے قانون کے مطابق ڈاکومنٹس پائل کیے بنا میں خطشہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ایڈورس آرڈر پاس کرے تو ہمارے بیٹ پہ ہمیں بہت خطرہ پڑے گا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹ اور پی ٹی آئی پاکستان کے ستر پیسد عوام کی نمائندگی کی نشانی ہے انشاءاللہ ہمارے عدالتوں سے یہی توقع رہی ہے اور عدالت نے آج الیکشن کمیشن کو ریسٹرین کیا ہوا ہے فائنل آرڈر انشاءاللہ پریسر صاحب یہی بتائے کہ خدا نحفاظتہ اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا جاتا ہے کیا پھر پی ٹی آئی الیکشن سے بائی کارٹ کی طرف جائے گی نہیں دیکھو پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے بائی کارٹ نہیں کرے گی ہمیں امید ہے انشاءاللہ بلہ نہیں لیا جائے گا آج عدالت نے بھی انیس کی ڈیٹ ہمیں دے ہی ہے نیکس ڈیٹ انیس کی ہے ہمارے پاس اس کیس میں اور عدالت نے ان کو نوٹس ایشو کیا الیکشن کمیشن کے ابھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ بلہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ اور برہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ